موسیقی اور آپ کے سکن پر ایک نیچرل گلو لے کے آئے گی یہ کریم آپ کے فیس کو بہت زیادہ گلوئنگ بنا دے گی اور یہ کریم فل بوڈی وائٹننگ کریم ہے اگر آپ اس کو سیون ڈیز تک کنٹینیو اپنے فیس پر لگاتے رہیں گے اپنے بوڈی پر لگاتے رہیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدے ملیں گے آپ کو بینیفٹ ملے گا آپ کی سکن کلیئر اور گلوئنگ ہو جائے گی تو چلی ہم کریم بنا لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کی گاجر لے لیا ہے جس کو میں نے واش کر لیا تھا پیل کر لیا تھا اور قدوکس کر لیا ہے گاجر ہماری سکن کے لئے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے گاجر میں ویٹامین سی اے اور ای پائے جاتا ہے گاجر آپ کی تویچہ سے ایجنگ کے سائن کو کم کرنے میں ہلپ کرتی ہے گاجر کو نیمت روپ سے اگر آپ اپنے فیس پر لگاؤ گے تو آپ کے فیس پر دارک سپورٹس جھائیاں جھوریاں سب ہڑ جاتی ہیں یہاں پر میں نے ایک خالی باؤل لے لیا ہے اور جو گاجر میں نے قدوکس کی تھی میں اس میں ایڈ کر لوں گی گاجر کو میں نے باؤل میں ایڈ کر لیا ہے اور آپ میں اس میں اوئل ایڈ کروں گی یہاں پر آپ اپنی پسند کا اوئل ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پر کسوم کا تیل اس میں ایڈ کروں گی اور کسوم کا تیل ہمارے سکن کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے رنکلز کو اور جھوریوں کو دور کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور ہمارے سکن کو گلوئنگ بناتا ہے اور یہ آپ کی سکن کے پورس کو بلکل بھی بند نہیں کرتا ہے اور آپ کی سکن کو بہت زیادہ سندر بناتا ہے اور اگر آپ کے پاس یہ اوئل نہیں ہے تو آپ اپنی پسند کا کوئی بھی اوئل یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ بادام تیل یا جیتون کا تیل یوز کر سکتے ہیں اور گاجر میں میں اوئل کو ڈال دوں گی اور اتنا ڈال دوں گی جسے گاجر اچھے سی ڈپ ہو جائے اور اس کو اچھے سی ڈپ کر کے اور ہم نے اس کو چوبیس گھنٹے کے لئے ایک سائیڈ رکھ دینا ہے چوبیس گھنٹے کے بعد ہی ہماری جو کریم ہے وہ ریڈی ہوگی اور میں اس کو اچھے سی ڈپ کر دوں گی اور اس کو ڈھک کر ایک سائیڈ میں رکھ دوں گی اور یہاں پر دیکھیں چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں اور جو کیرٹ کے جتنے بھی گن ہیں وہ سارے اوئل میں آ چکے ہیں اور یہ ہمارا جو کیرٹ اوئل ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہم کریم ریڈی کریں گے سب سے پہلے میں اس کو شٹین کر لوں گی کیرٹ اوئل بھی آپ کی سکین کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے آپ کی سکین کو بہت زیادہ سندر بنانے میں ہیلپ کرتا ہے اور یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو شٹین کر لیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا کیرٹ اوئل اور اس میں گاجر کے سارے ہی گنا چکے ہیں اور اب ہم کریم بنائیں گے یہاں پر میں دو بڑے چمچ ایلویرہ جیل لے لوں گی ایلویرہ جیل بھی ہماری سکین کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ہمارا سکین کو سندر بنانے میں گلوئنگ بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور یہاں پر میں دو چمچ کیرٹ اوئل ایلویرہ جیل میں ڈال لوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور جب تک مکس کرنا ہے جب تک کریم ہی ٹیکچر نہ آ جائے اور یہاں پر میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکچر بلکل کریم کے جیسا ہو گیا ہے اور یہ کریم آپ کے فیس کی بہت ساری پرابلم کو دور کرے گی اور اس کریم کو میں ایک کانچ کی شیشی میں ڈال کر رکھ لوں گی اور جب بھی آپ ہومیٹ کریم بنائیں تو آپ کانچ کی شیشی میں اس کو سٹور کریں اور یہ کریم آرام سے ون منتھ چل جائے گی اور اس کو اپنے رات کو لگانا ہے سونے سے پہلے اپنے فیس کو اچھے سے واش کر لیں اس کے بعد ایک کریم لگائیں دس سے پندرہ منٹ آپ اچھے سے مساج کریں اور اس کو پوری رات کے لیے چھوڑ دیں صبح اٹھ کے آپ فیس واش کر لیں اور ایک دو دن میں ہی آپ کو اپنے فیس پر فرق دکھنے لگیں گے آپ کی سکن بہت زیادہ گلوئنگ ہو جائے گی اگر ڈارک سرکل ہیں آنکھوں کے نیچے وہ بھی دور ہو جائیں گے ڈارک سپورٹس ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے اگر آپ کی سکن خراب ہوئی ہے دھوپ کی وجہ سے تو وہ بھی ریپیر ہو جائے گی اور ہماری جو کیلٹ کریم ہے وہ بلکل ریڈی ہے آپ اس کو جرور ٹرائے کرنا اور اس کے ریزرٹ میں ساتھ جرور شیئر کرنا اور ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر لینا چارے پر نہیں تو سبسکرائب کر لینا تو ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں